بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں عید العذاب پروگرام کا آغاز ہو گیا جی حکومت پاکستان وزیر عظم شبہ شف کی جانب سے حالی میں کچھ دن پہلے ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا جس پروگرام کا نام عید العذاب پروگرام ہے اس پروگرام کی جانب سے پہلے ریجیسٹریشن کا آغاز نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ اب تو حکومت کی جانب سے ریجیسٹریشن کے ساتھ پیمتوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے حکومت کی جانب سے ج آپ کو چوبیس ہزار رپے کی امداد جو ایدالعظہ پروگرام کی جانب سے تقسیم کرنی ہے وہ تقسیم ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن یہ ان خاندانوں کو حکومت کی جانب سے امداد دی جاری ہے جو خاندان اس امداد کے حق دار ہیں غریب ہیں جو اس کو ڈیزرب کرتے ہیں فار ایکزمپل کہ حکومت کی جانب سے اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لئے کچھ شراط تو ضوابط ہیں کہ کون کون سے افراد اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر کا جو مہانہ خرچ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے کس طرح اس میں اپلائی کرنا ہے مکمل تفصیلات مکمل لیٹیل آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے اس ویڈیو کو مکمل ضرور سے دیکھنا ہے تو چلے گا اس ویڈیو کے انپر تو اس سے پہلے آپ سے چوڑ سے گزارش ہے اگر آپ کے ساتھ پر نئے آج کسی نہیں چاہتے ہم نے ریٹ کل رکھا آپ کو بٹن نظر آ جائے گا آپ لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلے گا اس ویڈیو کے انپر بڑھ لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں حکومت کے جانب سے اس پرورم میں اپلائی کرنے کے لیے کچھ کرائیٹریاز رکھے گئے ہیں فار ایکزمپل آپ کا جو گھر کا مہانہ خرچ ہے وہ تیس ہزار سے زاہد نہیں ہونا چاہتے ہیں اگر تیس ہزار سے زاہد ہے تو آپ کو اس پرورم سے جانب سے امداز نہیں ملے گی اور ایک اور بات آپ اس پرورم میں دو تریقے کار کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں ایک تو آپ ایک اپلیکیشن کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا آپ اپنے ایک نمبر پر ایس 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 اینڈ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں دونوں تریقے کار میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں آپ کو اپنی موبائل کے سکرین بھی لے گی جلتا ہوں وہاں پر میں آپ کو ایٹو زیٹ انفارمیشن پروائیٹ کر دیتا ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں جیسے آپ نے ایٹ ون سیون ون پر ایس 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 اینڈ کی ہے حکومت کی جانب سے چودہ ہزار روپے کی امداد کے لیے اسی طرح آپ کو ایک اور نئے نمبر پر ایس 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 کرنا پڑے گا وہ کونسا نمبر ہے اور اس کے ہٹ کے کون کونسے افراد اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے کریٹیریا کیا رکھا گیا ہے آپ کا مہانہ غیر تیس ہزار سے زاہد ہے تو آپ کو ایک رپے بھی امداد نہیں ملے گی یہ چیز آپ نے لازمی سے یاد رکھ لینی ہے اس کا بعد آپ نے اپنے موبائل کے ڈیلر میں جانے ہیں ڈیلر میں جانے کے بعد آپ نے ایٹ ون ٹو تھری ایٹ ون ٹو تھری پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو چناکتی کا نمبر ہے وہ یہاں پر سینڈ کرنا ہے کافی دوستو کی ایٹ ون سیم ون کی طرح جس طرح پہلے ایٹ ون سیم ون پر اسیمس نہیں جاری تھی اسی طرح بھی اسی قوڑ پر بھی ابھی تک ایس ایمس جانا سٹارٹ نہیں ہوا لیکن آپ نے بار بار ایس ایمس ٹرائک کرتے رہنا ہے اور آپ کا ایس ایمس سینڈ کرنے کے لئے آپ کے قوڑ میں دور پر ہونے ضروری ہیں اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں حکومت کی جنبسی آن لین اپلائی کرنے کے لئے بھی اپلیکشن لانچ کی گی جس کے ذریعہ آپ گھر بیٹھ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ اپلیکشن آپ کو ملے گی کہاں سے تو اس کے لئے آپ نے کام کیا کرنے آپ نے چلا جانا ہے گوگل پر گوگل پر جانے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے کے ویب سٹ کو آپ کو نظر نام نظر آگا اور آپ کو نمان شاہی گوگل پر لکھنا ہے نمان شاہی جیسے آپ یہاں پر لکھیں گے آپ کے سامنے کے سامنے کے ویب سٹ آ جائے گی آنے کے بعد یہاں پر آپ نے سب سے پہلے آرٹیکل دوسرے آرٹیکل جس آرٹیکل سے آپ کی سیپیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہے کر سکتے ہیں آپ نے جو دیکھا ہوگا کسی بھی قریبی آپ کے گورنمنٹ ہائی سکولز ہیں وہاں پر ان کے جو اور ان کے بنے ہوئے کیمپس بنے ہوئے وہاں پر امداد تقسیم ہو رہی کہا کے خواتین حضرات کو امداد مل رہی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے آپ جا کے امداد لے سکتے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے جو عیدی پرام کا آغاز کہے گئے اس پرام کی جانب سے آپ کو دو طریقے کار کے ذریعے امداد دے جاری ہے ایک تو یہ ہے آپ کو حکومت کی جانب سے راشن دیا جائے گا اور آپ کو حکومت کی جانب سے چودہ زار کی امداد دے جائے گی راشن کے لئے آپ نے کہا کر رہا راشن کرانے کو ٹائپ کرنا ہے یہاں پر آئیں گے آپ اپنا جہاں پر اپنا شناکتی کا نمبر ایڈ کرنا ہے موبائل نمبر ایڈ کرنا ہے کیپچر دینا ہے یہاں پر تصویر تو پر ٹائپ کر کے آپ نے جمع کروا ہے اور دوسری بات اگر آپ حکومت کی جانب سے چودہ زار کی امداد لینا چاہتے تو آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے پھر آپ نے دین ڈورس کو پر جانا ہے یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے کہا کام کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایزیلی اپلائی کر لینا ہے یہ بھی حکومت کی جانب سے نئی اپلیکیشن نیا وی آیا ہے تو امید ہے مقتصر سے اپ ڈیٹ تھی آپ کو پتہ چل چکا کہ آپ اس پر میں کس طرح اپلائی کریں گے اور دوسری بات آپ کے لیے بہت لیٹس اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوں کہ حکومت کی جانب سے جو دوزار کا اعلان ہوا تھا وہ کافی خواتین عزرات اور مرد عزرات کو حکومت کی جانب سے میسی جانا سٹارٹ ہو چکا ہے اگر آپ نے بھی ابھی تک آپ کو میسی نہیں آیا تو جتنی جلدی ہو سکے ساتھ سو چھاسی پر ایس امیس آنڈ کر رہا آپ کو میسی جانا سٹارٹ ہو جائے گا تو امید مقتصر سے اپنے مقتصر یوڈیو تھی آپ کو اچھے لگے میں دھنا ہے